بڑا دی جاتی ہیں کہتے ہیں جی کہ ملک پہ کرزے ہیں اوہ بھائی کرزے ہم نے لیے ہیں میرے بچوں نے لیے ہیں کرزے تو آپ نے لیے ہیں کرزے تو اس بیروکریسی نے لیے ہیں ان سے زدانوں نے لیے ہیں ان جرنل باز جرنلز نے لیے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق وہ ساری چیزیں جو آپ کو فری یونٹ ملتے ہیں سارا ہم سے نہیں جوڑتے ہو ہم میں افسانس نہیں رہا ہم تو مر چکے ہیں کب تک ہمارا خون چوستے رہو گے کیا یہ دولت اپنے گھروں کو لے کر جاؤ گے یہ جتنے باز ایسی باز ڈی سی باز کمیشنر باز چیف سیکٹری جتنے لوگ بھی ہیں آج ان کے گھر میں آپ چیکنگ کریں تو ارگوڈ ڈالر ان کے گھر سے نکلیں گے کہاں سے آتے ہیں یہ ڈالر ایک تلوہ دار آدمی کے گھر میں اتنے پیسے کدھر سے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سیکٹریوں کے گھروں میں سے نکلے ہیں اصل خون نچوڑنے والے تو یہ ہے جن کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے آج ان بلوں کی وجہ سے آج ان ظالمانہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر یہاں پہ آپ کے سامنے آئے احتجاج کرنے کہ کم سے کم ان لوگوں کے یہ پتا چلے کہ یہ زندہ ہیں یہ مر نہیں گے اور یہ یاد رکھیں یہ دولت اپنی قبر کے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہیں وہ ہم ہمارے ہمارے لوگ ہیں ہم میں سے ہیں وہ لوگ یہ کب تک اپنے بچوں کو ہمارے پیسوں پہ بڑھائیں گے کب تک ہمارے پیسوں پہ یہ عیشیاں کریں گے کب تک یہ بیوز میں اور زمین میں لیتے رہیں گے یا ستار ملہبار یا ستار ملہبار یا ستار ملہبار بیرو گریزی بیرو گریزی بیرو گریزی یہ آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں اس ملک کا حال کس نے کیا ہے کس نے اس کو نچوڑا ہے کس نے اس کو کھایا ہے ہمارے تو تن میں کپڑے نہیں رہے کہاں جائیں ہم لوگ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں یہ تو مہگے سکولوں میں مہگے کالیجز میں ان کے بچے پڑھ لیتے ہیں ہمارے تو بچوں کے پیروں میں پوچ چپل تک نہیں ہوتے ہم تو خرچے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں دستر یہ خزرتی ہے یہ سب لوگ ایک دوسرے سے کرز مانگنے بے مجبور ہیں اگر کب تک آپ لوگ ہمارے خون سے اپنے بچوں کو زندہ رکھو گے بس کرو بہت ہو گیا آپ لوگوں کو جانتے ہو آپ لوگ مرنے پہ ہی نہیں آتے صرف ساغہ آپ کو ملتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ صرف ساغہ آپ نے کھانا ہے لیکن پھر بھی آپ چرماتے نہیں ہو آپ نے پھر بھی آرام کھوری نہیں چھوئی آج کسی بھی آفیس پہ چلے جائے آپ اگر وہاں پہ ایک کلرک بیٹھا ہو گا ہے تو وہ بھی چھوٹا فیرون ہے اگر کوئی اوپر لیول کا بند ہے وہ بڑا فیرون ہے ہر بندے نے ہر فیرون بنا ہوا ہے اور اس نے اپنی ایک جگیر بنائی ہوئے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں پہلے منتے کرتے ہیں کبھی سہسدانوں کی کبھی کس کی وہاں پہ جب نوکری مل جاتی ہے بعد میں یہ کہتے ہیں ہم ان کے باپ ہیں یہ ہمارا کام کرنا یہ عوام کے کام کے لیے نہیں بیٹھ ہوئے عوام کے کام کے یہ پیسے لیتے ہیں کس کو پتہ نہیں ہے جس میک میں میں آپ چلے جائیں اس بازار میں آپ گھومیں یہ بازار آپ بڑا پڑا ہے کیوں بڑا پڑا ہے اس کی فٹ پاسیں جو ہے وہ بڑی بڑی ہیں اس میں نچائی ستجاوزات آپ دیکھیں وہ بڑی 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 ہیں کوئی ہے روکنے والا نہیں کیوں سب اپنی جے میں بار رہے ہیں سب اپنی جے میں بار رہے ہیں ایک یہی نہیں آپ کسی میک میں مال میں چلے جائیں آپ کو ایک فرق تک اس وقت نہیں ملے گا جب تک آپ ایسے نہیں دیں آپ کسی اور میک میں چلے جائیں آپ کو سیدھے موں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے خادم نہیں ہیں ہم ان کے باپ ہیں جو ہمارا کام ہے ہم خود کریں گے ہم اپنی مرضی سے کریں گے قانون معنون کہتے ہیں ہمارے لئے قانون نہیں ہے جو ہم ہے جو ہم کہیں گے وہ قانون ہے ہمارا قانون کتابوں میں ہے یہ قانون صرف اور صرف کے کتابوں میں ہے ایملمیٹیشن غریب پہ ہوگی کسی سوراور کو آج دن تک اس پر ایملمیٹیشن آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی آج پہ آ کر دس آدمی بیس آدمی جہاں پہ سوراور مار دے اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہم سب آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے کہیں گے جی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے دکاندار دکانے بند کر دے گا کہ جی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے بے ہسی ہے اور دوسری یہ دوسری بات یہ ہے یہ اوپر سے چتنے بھی ہیں یہ چتنے بھی ہیں اوپر سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہے اور یہ ایک دوسرے کے مفضات کو تحفظ دے رہے ہیں یہ اپنے مفضات کو تحفظ دینے کے لیے بیٹھو ہوئے ہیں یہ میرے آپ کے اس عوام کے کام کے لیے نہیں بیٹھو ہوئے یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب میڈیا والے سب بھائیوں کو ہر چیز کا پتہ ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس ملکوں تک یہ کھا گیا ہے بنیادے یہ کھوکلا کر گئے ہیں آج ہم یہاں پر بوجھ گئے ہیں اس جگہ پہ اس مقام یہ مولا لوئر ملک پورا میرا کے لوگ یہ مولا لوئر ملک پورا میرا کے لوگ یہ مولا لوئر ملک پورا میرا کے لوگ